نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں نیوز انڈیا آپ کے ساتھ بہنیدہ احمد روک کریں گے اس وقت کی بڑی خبر کے ساتھ آپ کو بتا دیں کہ مدی پردیش کے کھرگوان میں بڑا حاصل ہوا ہے ان دور سے پوڑے جا رہی بس جوڑی وہ اچانک سے ندی میں گر گئی نرمدہ ندی میں یہ سواریوں سے بھری ہوئی بس جو ہے وہ گری ہے تصویریں آپ دیکھئے تصویریں بھائی وہاں ہے حاصل میں فیلال تیرہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے تو دکھت خبر یہ ہے کہ یہ حاصل اتنا د دردناک تھا کہ تیرہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور قریب ابھی تک جو جانکاری نکل کر سابنے آ رہی ہے وہ یہ کہ اس بس میں پچپل لوگ سبار تھے جس وقت یہ حاصل ہوا رہت اور بچاؤ کو کار رہے ہیں لگتار جاری ہے گوتا کھوروں کی ٹیم کو بقاعدہ بلایا گیا ہے فیلال جو ٹیم ہے وہ موقع پر پہنچی ہوئی ہے تو بڑی خبر آپ کو بتا دیں نرمدہ ندی میں بس گری ہے اور گوتا کھوروں کی ٹیم جو ہے وہ لگتار سرچ ابھیان جو ہے وہاں پر چلائے ہوئے ہیں ان دور سے دراصل پوڑے جا رہی تھی یہ بس اسی دوران یہ اچانک سے حاصل ہو گیا اور اس حاصل میں تیرہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور جو آگڑا ہے کہ جس وقت حاصل ہوا اس وقت کہا یہ جا رہا ہے کہ پچپل لوگ اس بس میں سوار تھے یعنی پچپل لوگ اس میں اپنا سفر جو تھا وہ تیہ کر رہے تھے لیکن بیچ سفر میں ہی بس جو ہے وہ اچانک سے ندی میں گر جاتی ہے تو مدھے پردیش کے کھرگون میں بڑے حاصل کی یہ تصویریں آپ دیکھئے دو تصویریں سفر میں آپ اس بس کو دیکھئے جو حاصل کا شکار ہوئی ہے سفر میں آپ کو دیکھئے جو حاصل کی موت ہوئی ہے بڑا حاصل باہر تیرہ لوگوں کی جان چلی گئی ہے حاصل کی پیچھے وجہ بھی تک کیا سامنے آئی کس وجہ سے سنتولن بگڑا بس کا نیدا جی جو جو حالات ہیں جو پریستی ہے وہ ساتھ بتا رہی ہے کہ یہ پرساسن کی اور پریوہن بیوہاں کی گھور لاپروہی ہے جس سمیں یہ بس روانہ ہو رہی تھی پھونے کے لیے اندور سے پھونے کے لیے روانہ ہوئی ہے اس سمیں وہ کھچا کھچ بھری ہوئی تھی اور یہ لوگ جلدی پہنچنے کے لیے بہت ادھیک سپیڈ میں گاڑی چلاتے ہیں اور آج کل جو گاڑیوں کی استطیق ہے وہ سو سے اوپر کی سپیڈ چلتی ہے نربدہ ندی پورے اپان پر ہے اور بہت تیجی سے بہ رہی ہے اس میں سنتولن بگڑا ہے ایسا بتاتے ہیں کہ ڈرائیبر کا کسی دوسری گاڑی والے کو بچانے کے چکر میں اس نے سٹیرنگ جیادہ ٹرن کیا اور وہ ریلنگ توڑتے ہوئے سیدھے نربدہ ندی میں گر گئی ہے ابھی پرسازہ نے اس مددے پر جانچ بیٹھا رہا ہے مکمینتری جی نے دو بار کلیکٹر سے بات کری ہے ابھی تک ملی جانکاری کے انصار پادیا ہے تیز رفتار جو ہے وہ اس حاسے کی وجہ رہی لیکن ابھی تک تیہرہ لوگوں کی زندگی ختم ہو چکی ہے تیہرہ لوگوں کی جان جا چکی ہے لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ جس وقت یہ بس حاسے کا شکار ہوئی اس وقت پچپن یاتری اس میں سفر کر رہے تھے گوتا کھوروں کی مدد سے اور لوگوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کیا جا رہی ہے کیا ابھی تک کچھ اور لوگوں کو بھی ندی سے نکالا گیا ابھی ہماری جس طریقے سے کلیکٹر سے اور وہاں کے جو یہ دیکھ رہے ہیں جب میداری ای ڈی ایم ان سے جو ہماری بات ہوئی ہے اس میں تیج بہاؤ ہے نیدہ جی اور وہ بہاؤ کے کارن جو کانچ پھوڑ کے لوگ باہر نکلے تھے کچھ اندر ہی ہیں تیرہ لاسے نکال لی گئی ہیں باقی لوگ بہ گئے ہیں ان کو گوتا کھوڑ ڈھونڈ رہے ہیں اور کانچ پھوڑ کے جو بچ سکے تھے اس میں چکی بچے تھے مہلائیں تھی اور جس طریقے سے یہ نیم میں تھے سارے چکی گاڑیوں کے کانچ بند رہتے ہیں ایئر ٹائٹ ہوتی ہیں یہ ایسی بسیں ہوتی ہیں تو اس میں چاروں طرف بچنے کی گنجائز نہیں ہوتی جو کانچ پھوڑ کے باہر نکل سکے تھے وہ اب چکی اس میں بہت زیادہ سنکھیا یہ تیرہ بتا رہے ہیں لیکن موت کا جی ٹھیک ہے چلے شیچے آپ بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ نروتم مشرا نے کیا کچھ کہا ہے اس حاصل پر آئیے وہ سنوا دیتے ہیں آپ کو فیلال ہردے بردار گھٹنا اس طرح سے ہے کہ مہاراشتھ سرکار کی روڑویج کی بس تھی اندور سے پونہ جا رہی تھی اندور سے لگ بک بارہ سواریاں اس میں بیٹھی تھی ماں نرمدہ کے پل پر بریک فیل ہوا یا اسٹیرنگ یہ جانچ کا ویسے ہے وہ ندی میں سماہت ہو گئے ندی میں گر گئے پندرہ لوگ بچا لیے ہیں اس میں سے پر بارہ لوگ ابھی جو نکلے ہیں وہ نہیں بچ پائے ہیں پچاس سے پچپن سواری ہونے کی قیاس لگائے جا رہے ہیں الگ لوگوں سے جو بچے ہیں ان سے بات کرنے پر ریسیو ٹیم اور ادھکاری سبھی موقع پر پہنچ گئے ہیں ندیک میں دھار بہت تیج ہے بس کو نکالنے کی کوشت سے لگاتا اور جاری ہے تھوڑی دیر میں اور اشتیتی ساف ہوگی تو مدر پردیش کے گھرگوان میں بڑا ہاسوائی دور سے پورے جا رہی تھی بس جس دوران یہ بس ندی میں گری اور اس وقت یہ ہاسوائی پچاس سے پچپن یاتری جو ہے قیاس یہ لگائے جا رہے ہیں کہ جس وقت ہاسے کا یہ شکار بس ہوئی اس وقت اتنے لوگ اس میں سوار تھے فیلہال گوتا خورو کی ٹیم جو ہے موقع پر موجود ہے ریسکیو آپریشن جو لگتار کیا جا رہے ہیں لوگوں کو بچانے کا کام کیا جا رہے ہیں لوگ تیز باؤں ہونے کی وجہ سے ندی میں بہے گئے ان کو ڈھونڈنے کی بھی کوشش جو ہے لگتار گوتا خورو کی ٹیم کی طرف سے کی جا رہی ہے لیکن ابھی تک جو آگرہ نکل کر سامنا آیا ہے وہ یہ کہ جس طریقے سے یہ سواریوں سے بھری بس ہاسے کا شکار ہوئی ہے اور اس حاسے میں تیہرہ لوگوں کی ابھی تک موت جو ہے وہ ہو چکی ہے اور بس میں قریب پچپن لوگ سوار تھے جس وقت یہ بس ہاسے کا شکار ہوئی فیلال رہت اور بچاؤں کا کارے جو ہے لگتار جا رہی ہے گوتا خورو کی ٹیم موقع پر پہنچ ہوئی ہے اور جل سے جل کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو لوگ اندر ابھی ڈوبے ہوئے ہیں یا جو لوگ تیز بہاو کے ساتھ بہے گئے ہیں ان لوگوں کو ڈھونڈا جا سکے تو اب فیلال نرمدہ کی دھارنے تیرہ زندگیاں جو ہے وہ نگل لی ہیں نرمدہ ندی میں بس گری جس کی وجہ سے یہ دردناک حاسہ وہ اور اساسے میں تیرہا لوگوں کی جان جا چکی ہے لیکن یہ آکڑا جو ہے ابھی بڑھ سکتا ہے اس کے پیچھے کی بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ جس وقت یہ حاسبہ اس وقت اس بس میں قریب پچاس سے پچپن یاتری ایسے تھے جو اس میں سفر کر رہے تھے لیکن بیچ سفر میں ہی یہ بس اچانک سے نیچے ندی میں گر جاتی ہے حالکہ ہم نے جب اپنے سمواد آتا سے جاننے کی کوشش کی کہ اساسے کی پیچھے وجہ کیا رہی تو ابھی جو شروعاتی جانکاری نکل کر آ رہی ہے وہ یہ کہ جو وہاں پر موجود پرشاستہ نے وہ بھی تیز رفتار کو اس حاسے کی وجہ بتا رہے ہیں کہ تیز رفتار کی وجہ سے یہ حاسہ ہوا ہے کیونکہ بس جو تھی اس کی سپیڈ بہت زیادہ تھی اور عمومن دیکھا جاتا ہے کہ جب اس طریقے سے کسی پل سے بس گزرتی ہے تو رفتار بہت تیز ہوتی ہے اور ابھی تک جو نکل کر جانکاری سامنا ہی فلال حاسے کے پیچھے کی وجہ تیز رفتار ہی بتائی جا رہا ہے کہ بس کا جو سپیڈ تھی وہ بہت زیادہ تیز تھی اور یہی وجہ تھا کہ بس ڈرائیور جو تھا وہ سنتولان کھو بیٹھا اور بس آسنتولیت ہو کر سیدھی کھائی میں جا گری اور جس کی وجہ سے تیہرہ لوگوں کی جان جو ہے اس حاسے میں جا چکی ہے اس کے علاوہ آپ دیکھنا ہوگا گوتہورو کی ٹیم جو ہے لگتار وہاں پر تلاش کر رہی ہے ڈھونڈ رہی ہے کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی لا پتا ہے ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا لیکن اس بس میں چھوٹے بچے اور بزرگ مہلائے بھی سفر کر رہی تھی تو نربتہ ندی میں یہ بس گری ہے جس کی وجہ سے دردنا خاصہ ہوا ہے اندور سے پورے جا رہی تھی یہ بس اسی دوران اچانک سے یہ دردنا خاصہ ہو گیا اور اس حاسے میں تیرہ لوگوں کی جان جا چکی ہے کھرگون سے یہ بڑی خبر فیلال کی جو ملی جان کاری ہے اس کے مطابق کہ تیز رفتار اس حاسے کی پیچھے کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ بس کی سپیڈ بہت زیادہ تیز تھی اور یہی وجہ تھی کہ اچانک سے ڈرائیور جو تھا وہ کنٹرول نہیں کر پائے اور آسنتولیت ہو کر بس نیچے ندی میں جا گری